آج کی اسی ویڈیو میں ہم کچھ اہم القابات سیکھیں گے ہمارے پاس یہاں پر سوال ہے کہ زنورین سے کون مراد ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنون سے کون مراد ہے زنون سے مراد سیدنا یونس علیہ السلام ہے اس کے علاوہ سوال نمبر تین ہے زلازنین سے کون مراد ہے زلازنین سے مراد سیدنا انس بن مالک ہے زوال شہادتین یادرکی زوال شہادتین یہ ٹائٹل تا سیدنا خزیمہ کا الزلیدین کس کا ٹائٹل تا زلیدین سیدنا خرباق بن ساریہ کا ٹائٹل تا نیکسٹ کویسٹن ہے زنون سے کون مراد ہے زنون سے مراد سیدنا تفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے نیکسٹ کویسٹن ہے زلجنہین سے کون مراد ہے زلجنہین ٹائٹل تا سیدنا جا پر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا نیکسٹ کویسٹن ہے زل بجادین زل بجادین یادرکی زل بجادین ٹائٹل تا سیدنا عبداللہ المزنی کا زوال شمالین سے کون مراد ہے زوال شمالین ٹائٹل تا سیدنا امیر بن عمر الخزائی کا نیکسٹ کویسٹن ہے ذات النتاقین ذات النتاقین ٹائٹل تا سیدنا اسما بنتی ابی بکر صدیق کا اکثر ویورز پبلک سروس کمیشن اور ایٹا انٹی ایس ٹیسٹو میں پیغمبروں کی القابات بھی پوچھی جاتی ہے تو یاد رکھی نیکسٹ کویسٹن ہے چیسٹن ہے نجی اللہ ٹائٹل تھا حضرت نوح علیہ السلام کا ایک اور ٹائٹل آدمی ثانی بھی ہے تیسرا سوال یہاں پر ہے کلیم اللہ علیہ ٹائٹل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوتھا question ہے whose title is خلیل اللہ خلیل اللہ لقب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور لقب ایک اور title ہی بھی یادرکی Public Service Commission کے پیپر میں بھی آیا ہوا تھا ابو الانبیاء was the title of حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور title ابو الانبیاء تھا nächste question ہے whose title is زبیل اللہ یہ تو آسان question ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرا سوال بھی یادرکی زبیل اللہ حضرت اسماعیم علیہ السلام کا title تھا حضرت اسماعیم علیہ السلام کا ایک اور title بھی یادرکی ابو الانبیاء ابو الانبیاء حضرت اسماعیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے next question ہے whose title is زنون زنون title تھا حضرت یونس علیہ السلام کی اگلا سوال اس طرح کہے کہ whose title is روح اللہ روح اللہ لقب تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا next question ہے whose title is خطیب الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت شویب علیہ السلام کا title تھا سوال ہے کہ whose title is اصداللہ اصداللہ اور حیدر کرار یہ title تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اگلا سوال ہے کہ whose title is ذنورین یہ ہم پہلی بھی بیان کر چکی ہے ذنورین title تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی next question ہے whose title is شیخ الاسلام شیخ الاسلام لقب تا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سوال ہے کہ whose title is خیر التابین خیر التابین عویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تابین عویس قرنی رضی اللہ عنہ کی next question ہے whose title is ذنورین 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 title تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سوال ہے کہ whose title is ذنورین 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 حضرت عمر بنی العاص رضی اللہ عنہ کی اگلا سوال اس طرح کہے کہ whose title is سیب اللہ خالد بنی ودید رضی اللہ عنہ کی سوال ہے whose title is میزبانی رسول میزبانی رسول ذنورین حضرت عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی next question ہے whose title is خاتم النبیین خاتم النبیین title تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آیاء پر کچھ سوالات حج کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں حج میں تین خطبے ہوتے ہیں پہلا خطبہ سات ذلحجہ کو مسجد حرم میں دیا جاتا ہے جہاں سے حج کا آغاز ہوتا ہے دوسرا خطبہ نو ذلحجہ کو مسجد نیمرہ میدان عرفات میں دیا جاتا ہے تیسرا اور آخری خطبہ دس ذلحجہ کو مسجد خیب میں دیا جاتا ہے حج کے بارے میں سکریننگ ٹیسٹوں میں ایک دو سوالات لازمی آتی ہے تو آپ یاد رکھیں حج کا مطلب ہے نیت کرنا حج کب پرز ہوا تھا حج نو ہجری میں پرز کیا گیا اور فہلا حج کب ہوا فہلا حج نو ہجری میں ادا کیا گیا حج کا حکم بھی یاد رکھیں حج کا حکم سورہ وقرہ میں ہے اس کے علاوہ فہلی امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج دس حجری کو کیا تھا اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں صرف چار عمرے ادا کی تھی ایام ذو الحجہ کی بارے میں بھی یاد رکھیں چیز ذو الحجہ کو یومی زینت کہتے ہیں آٹھ ذو الحجہ کو یومی ترویہ کہتے ہیں نو ذو الحجہ کو یومی عرفہ کہتے ہیں نو ذو الحجہ کو یومی عرفہ اس کے علاوہ دس ذو الحجہ کو یومنہر کہا جاتا ہے گیارہ ذو الحجہ کو یوم القرآن کہتے ہیں اس کے علاوہ بارہ ذو الحجہ کو یومنہ پر آول اور تیرہ ذو الحجہ کو یومنہ پر ثانی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سوال بھی یاد رکھیں دسوی گیاروی باروی اور تیروی دسوی گیاروی باروی اور تیروی تاریخ کو ایامی تشریق کہا جاتا ہے ذو الحجہ کی دس گیارہ بارہ تیروی تاریخ کو ایامی تشریق کہتے ہیں یہاں پر یہ باقی سوالات بھی حج سے ریلیٹڈ ہے تو یہ بھی یاد رکھیں حج کی تین قسمیں ہیں فارد قان اور تمتہ کعبہ کا ایک تواب شود کے نام سے جانا جاتا ہے تواب شود سے شروع ہوتا ہے اور جمرات کی تعداد تین ہوتی ہے اب منام کونسا مسجد واقعہ ہے تو یاد رکھیں منام مسجد خیب واقعہ ہے مقات میں حجاج احرام کی حالت میں ہوتے ہیں حج کے دوران کلمہ توحید پڑا جاتا ہے اور اسی ویڈیو کا آخری سوال مناک میں یا مناک مقام پر منام قربانی کی جاتی ہے تو ویورز یہ رہے کچھ اہم امسی کیوز امید کرتا ہو کہ اب دوستوں کو ویڈیو پسند آگئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے شکریہ شکریہ